اور ایک لڑکا ہم نے پکڑ لیا جب اس لڑکے کو پکڑا ہے تو پھر وہاں کافی کٹھی ہوگی وہاں پہ تو ایک اس کے اندر پھر ایک پلیس والا آیا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے اس لڑکے کا وہ پلیس والا ملوث سے ساتھ میں کول میں دوست ہے نہیں کول میں نہیں آپ پڑی ہوئی ہو نہیں کول نہیں پڑی نہیں کول نہیں پڑی پھر دوست کہاں سے بنیا ہم نے سامنے گھر تھا ہمارا ہم سائی تھی جو ایک ہفتہ ہو گیا باہر آئی ہو کس کے پاس رہی ہو دوست کی طرف کون سی دوست ہے لڑکا ہے لڑکی لڑکی ہے کہاں دوست بنی سکول میں گھر کے پاس رہتی تھی نیٹ پہ بھی کام کرتے ہیں اور ایسے بھی کرتے ہیں نیٹ پہ انہوں نے کوئی اپلیکیشن بنائی بھی ہے کیا کیا ہوئی بھائی نے کیا اسٹیلا بھائی ہے سب سے بڑا حرور اس نے کیا ہوئی یعنی ٹوٹل تین میرٹ تو وہ کیا کرتے ہیں وہ نہیں سمجھاتے ہیں اپنی ماں کو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں چاروں بھائی یہی کام ایک بچی ہے جو کہ بہت کام عمر ہے گھر سے آئی ہے بھاگ کے مطلب یہ کہ غلط کام کرواتے ہیں بہنوں سے بہنوں کا تو نہیں پتہ لی کہ ہم اس سے کروانا چاہتے تھے اور جو ایک بہن کی تو شادی ہوگی دوسری بہن ابھی چھوٹی ہے سو تیلی ماں کے ساتھ کتنے عرصے سے رہ رہی ہے ایک سال ہوگی جب کسوروالی وین کے اوپر بیٹھے ہیں تو وہ یہ لیڈی ساتھ تھی تو ہمیں شک تو فل تھا کہ یہ لڑکی کے ساتھ باگ کیا ہی ہے یعنی کہ آپ تم بڑی ہو گیا اب تمہاری ایج نکل آئی ہے تو آپ غلط کام کرو اپنی بیٹیوں سے بھی غلط کام کرو کتنی بیٹی ہیں اس کی ایک ہفتہ کیوں بھاگی ہو ہمیں غلط کام کرانا چاہتی تھی ہمیں غلط کام کرانا چاہتی تھی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی خوش آمدید کہوں گی اس پروگرام میں ناظرین صبح کا ٹائم میں دیکھ لیں آپ کو اپنی ایفرٹ بھی دکھاتے ہیں یہ ہے ساڑھے پانچ بجے صبح کے ساڑھے پانچ بجے کا ٹائم ہے کیونکہ ہم اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو نہ تو ڈیل آئیٹم دکھاتے ہیں کہ یہ ڈیل آئیٹ ہے اور واقعی اب صبح ہوئی ہے یہاں پر وہ لڑکی ہیں جو کہ گھروں سے بھاگ کے آتی ہیں ان کو باقاعدہ طور پر ان کی ریکیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں انفرمیشن ان کو ملی تو ہمیں انہوں نے اطلاع دی کہ آج ہیں ایک بچی ہے جو کہ بہت کم عمر ہے گھر سے آئیے بھاگ کے اب وہ بچی میرے ساتھ موجود ہے کیوں آئیے گھر سے بھاگ کے موسٹی آپ کو اندازہ ہی ہے کہ اس معاشرے میں ہو کیا رہے ہیں موبائل خراب کر رہی ہیں سوشل نیٹ ورکنگ خراب کر رہی ہیں یہ لڑکے کے پیچھے آئیے کیا معاملہ ہے کیا نہیں ہے کشف کیا ہے جا اٹھارہ سال کتنے دن ہو گئے گھر سے بھاگ کے ہفتہ ہو گیا ایک ہفتہ کیوں بھاگی ہو ہمیں غلط کام کرانا چاہتی تھی ہمیں غلط کام کرانا چاہتی تھی والدہ آپ کی سگی ہے نہیں ستیلی ستیلی والدہ والدہ آپ کی سگی والدہ کام ہے وہ فوت ہو گیا چار سال والد کا والد بھی فوت ہو گیا والد بھی اور بہن بھائی نہیں ہے میں کے لئے ہوں باقی ستیلی امی کے بچے اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ بہن بھائی کے علاوہ آپ کے مامو ننیال ددیال والے کوئی نہیں ہے نہیں کھالا ماں بھی فوت ہو گیا ہے پوپو بھی فوت ہو گیا ہے اور مامو ہیپی نیر دن فوت ہو گیا ہے اور باقی جب وہ امیر ملنے نہیں دیتی ستیلی امیر ملنے ہے تو صحیح نا ہے کیوں نہیں آپ بھاگ کے اپنے نانکوں کے دادکوں کے گھر کیوں نہیں اچھا ستیلی ماں کے ساتھ کتنے عرصے سے رہ رہی ہے ایک سال ہو گیا ہے ایک سال ہو گیا ہے اس سے پہلے کب کہاں رہا ہے کس کے پاس رہی ہے ساگی امی کے ساتھ رہتی تھی ساگی امی کو فوت ہوئے کتنا چار سال چار سال چار سال والدہ کو فوت ہوئے ہوئے اور سال ہو گیا آپ اپنی دوسری ماں کے ساتھ بیچ کے جو تین سال ہے وہ کہاں رہی ہے وہ بھی ان کے ساتھ تھی رہی ہے پہلے بین کی طرف سے اب سٹیلی ماں کے پاس گئی وہ بھی سٹیلی بین ہے ایک سال سے اس نے فورس نہیں کیا آپ کو گندے کام غلط کام سے وہ گھروں کی کام کراتی تھی اب آکے کیوں کروارہی ہے وہ کہتی کہ تیری ایج اب نکلی ہے اچھا یعنی کہ اب تم بڑی ہوگی اب تمہاری ایج نکل آئی ہے تو آپ غلط کام کرتی اپنی بیٹیوں سے بھی غلط کام کرتی نہیں اس نے نہیں کروارا کتنی بیٹی ہیں اس کی ایک کی شادی ایک چھوٹی ہے اچھا بیٹے کتنے ہیں چار چار مہرد ہے ایک مہرد ہے اور دو کی بیویں چھوڑ کے چلیں گے وہ بھی مہرد ہے یعنی ٹوٹل تین مہرد ہے جی تو وہ کیا کرتے ہیں وہ نہیں سمجھاتے ہیں اپنی ماں کو وہ بھی یہی کام کرتے ہیں چاروں بھائی یہی کام کرتے ہیں مطلب یہ کہ غلط کام کرواتے ہیں بہنوں سے بہنوں کا تو نہیں پتا لیکن انہوں سے کروانا چاہتے تھے اور جو ایک بہن کی تو شادی ہوگی دوسری بہن ابھی چھوٹی ہے تو وہ غلط کام کیسے کرتے ہیں کیا ان کس طرح وہ ڈیل کرتے ہیں وہ نیٹ پہ بھی کام کرتے ہیں اور ایسے بھی کرتے ہیں نیٹ پہ انہوں نے کوئی اپلیکیشن بنائی بھی ہے کیا کیا ہوئے بھائی نے کیا اسٹیلا بھائی ہے سب سے بڑا حرور اس نے کیا ہوئے کیا وہ تصویر لگائی میں لڑکیوں کی نمبر دیتا ہے کہ اگر غلط کام کرنا ہے تو مجھ سے رابطہ کرو اس نے یہی کہا کہ آپ بھی غلط کام کرو آپ کی تصویر لگائی چلو اگر وہ مکروح انسان اگر تو یہ بات سچی ہے آپ کا بھائی ہے بھائی کے لانے کے قابل نہیں ہے بھائی بڑا تقدس والا رشتہ ہوتا ہے بہنوں کے لئے تو ویر بڑا مان رکھتے ہیں تمہیں اگر تو غلط کام کے لئے اکسا رہے تو پھر کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس نے کوئی غلط کام کیا ہو خود بھی غلط کام کرنی کی کوشش نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں کی ایک ہفتہ ہو گیا باہر آئی ہو کس کے پاس رہے دوست کی طرف کون سی دوست ہے لڑکا ہے لڑکی لڑکی ہے کہاں دوست بنی سکول میں گھر کے پاس رہتی تھی سکول میں دوست نہیں آپ پڑی ہوئی ہو نہیں سکول نہیں پڑی تو پھر دوست کہاں سے بنیا ہم نے سامنے گھر ہمارا ہمسائی تھی جی اچھا تو گھر سے نکل کے اپنی ہمسائی کے گھر گئی نہیں وہ اس کی شادی ہو گی تو پھر میں اس کے پاس ادھر آ گئی اچھا تو پھر فون ہے آپ کے پاس نہیں وہاں سے میں نے اس کی امی سے فون کر آیا تھا پھر اس نے کہا ادھر آ جو میں اس کے پاس پھر ادھر چلی رہی امی کے پاس گئی تھی پہلے ادھر آجو میرے گھر تو گھر جا کے اس کو سارا بیٹھنے گا پھر میرے ساتھ رہ لو اس کے ساتھ ہی رہی اس کا میہ کیا کام اس کا میہ گارنمنٹ پر شاید ادھر اکشا بھی چلاتا ہے تو ایک ہفتہ سیب رہی ہے اس نے کیسا رویہ دیا اس نے بہنوں کی طرح رکھا اب والدہ نے گھر والوں نے کو پوچھا آپ سے نہیں انہوں نے ڈھونڈا کوئی خیر خبر نہیں گھر جانا چاہ رہی ہو واپس نہیں کہاں جانا ہے آپ دوست کی کتنا ایک دیر دوست آپ کو رکھیں کار بھی رکھ لے گی ہو سکتے کل کو آ اس کی دوست آپ کی دوست کہہ کے تو میرے بندے کے ساتھ سیٹ ہو جو میرا بندہ خراب ہو رہا ہے نہیں وہ گھر سانی کہتے ہیں کیسے نہیں کہے گی ناظرین یہ جو سارا وقوع ہے یہ سلیم صاحب نے اس کو دیکھا بھی ہے اور سلیم صاحب سے پوچھتے کہاں سے لڑکی ہے پکڑی جی سلیم صاحب یہ بچی کہاں سے آئی ہے اور کیا معاملہ ہوا سارا بتائیں بات یہ ہے نا کہ میں تو ہوتل پہ تھا تو سٹے کر رہا تھا ہوتل پہ تو ہمارے انفارمر ہیں تو انہیں نے بتایا کہ یار نا تین سے چار نشہی جو ہے نا وہ ایک لڑکی کو لے کے جا رہے ہیں زبردستی تو پھر ہمارے جہاں پہ باہر دکاندار بھی تھے ازرات تو پھر ہم باگئے ہیں یہ بچی کی طرف تو پھر وہ جب ہم پیچھے گئے ہیں تو وہ سارے نشہی تھے نشہور تھے وہ لڑکی کو نہیں پتا تھا کہ میرے پیچھے کون ہے یا بچی سے آپ نے نہیں پوچھا کہ یہ کیا کہہ کہ آپ کو رکشے میں بٹھا رہے تھے کیا ڈیل ہوئی ہے اصل میں ہم دو لوگ تھے اور وہ زیادہ تھے تو اس لیے پھر یہ بھی تھا اور پھر ان سے ڈر بھی تھا کہ ان کے پاس اکثر آج کا لاب آپ کو پتا ہے کہ وہ کھنجر وغیرہ ہوتے ہیں کہاں کے تھے وہ نشہی یا دربار سائٹ جنہیں دربار کے نہیں تھے دربار کے باہر تھے سارے دربار کے دربار کے دوسائے اکثر ہمیں جانتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے تو یہ سارے باہر گئی تھے تو پھر جب ہم بچی کے پیچھے گئے ہیں تو انہوں نے پھر بچی کو کراس کیا اور دوسری سیڑ پہ لے گئے ہیں تو وہاں پہ پھر رکشے بھی بٹھایا ہے اور جب وہ آٹو پہ بٹھایا ہے تو ان کو جب پتا چلا کہ یہ ہمارے بچے میڈیا لگی ہوئی ہے انہوں نے پھر جناب وہ اپنا قصور والی وین کے اوپر بیٹھے ہیں جب قصور والی وین کے اوپر بیٹھے ہیں تو وہ یہ لیڈی ساتھ تھی تو ہمیں شک تو فل تھا کہ یہ لڑکی کے ساتھ باگ کیا ہے اور وہ لڑکے بھی ان کے نہیں ہیں ہمیں یہ بھی ٹوڑ تھا کہ وہ ان کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں کیونکہ ایک ساتھ ایسے خاصے جو ہوتے ہیں یہ دربار کیری میں بہت زیادہ ہوتے ہیں تو پھر جب ہم نے وہاں پہ ایک دو لڑکی ہیں تھی ان کو پھر جو اوریجمنٹ کیا اس کا وہ بھی ظاہر ہے جب ہم نے نشاور کرتے ہیں ہے تو نشائن ہے وہ بھی لیکن ان کو پھر ہم نے اس بچے کے پاس بیجا کہ آپ گاڑی میں جاؤ یہ لڑکی بیٹھی ہوئی ہے جب وہ لڑکی کے اندر گئی ہیں پھر ساتھ میں مارے لڑکے بھی تھے تو پھر وہاں کافی کٹھی ہوگی تو ایک اس کے اندر پھر ایک پلیس والا آیا ہے اس کو چھڑوانے کے لیے اس لڑکے کو پلیس والا ہے ملوث ساتھ میں اصل میں ہمارے پاس مستک یہ ہوئی تھی کہ ہمارے پاس کیمرے نہیں تھے اور سیل بھی نہیں تھا سیل تو ہم ڈر کے سلی لے کرنے جاتے کیونکہ ہمارے سیل قیمتی ہوتے ہیں اور یہ ایریہ بھی ایسا ہے کہ ایک منٹ لگتے ہیں اور سب سے زیادہ تیز سرین لے اس لئے وہ فوٹیج وگرہ جو ہے لیکن کافی لوگوں نے وہاں پر فوٹیج وگرہ بنائی ہے تو پھر ہم نے بڑی مشکل سے ان کو چھڑوایا وہ جو پریس والا تھا ارزاق اس کا نام تھا جی جی وہ اس کے لگی ہوئی تھی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی اس کو جب میں نے وہ بڑی مشکل سے اس کو کھینچا ہے جب میں نے تو اس کی بیک سر شیل بھی جو ہے نا وہ پھٹ گی تھی لیکن وہ باغنے میں کامیاب ہو گیا وہ لوگ ہے اور پھر یہ بچی ہے تو پھر بچی کو ہم ہوتل میں لیا ہے اس کا کیا اب ہوگا بچی کہہ رہی ہے گھر نہیں جانا والدہ کے پاس دوست کے پاس جانا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس کے لئے کیا بہتر ہے اس کے لئے بہتر تو یہ ہی ہے کہ دیکھیں یہ ابھی جو آپ نے سٹوری کی ہے کہ یہ کہہ رہی ہے جی میری اس تیلی ماں تھی اور والد صاحب فوت ہوئی ہے اور پہلی مدر بھی فوت ہوئی ہے تو ابھی میں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا ہی کیونکہ وہ زبردہ سیمجھ سے جسم فروشی بیرہ کرواتے ہیں تو بہتر حال تو یہ ہے کہ یا تو اسے پھر ہم عیدی والوں کو دیں گے اگر عیدی والے نہیں تو پھر اسے ہم جو ہے نا در علمان میں بیجینا یہ بہترین اس کا حل ہے ناظرین آپ نے سارا معاملہ سنے لڑکی گھر نہیں جانا چاہتی یہ فورس کر رہی ہے بلکہ ہم کو کہ میں اپنی دوست کی طرف جاؤں گی لیکن ہم نے جو بھی کرنا ہے سیو اینڈ کرنا ہے اس کے لئے بھی مسائن لاؤں آپ اس حوالے سے کیا ہمیں حقیمتی رائے سے آگاہ کریں گے حاضر ہوں گے نا پروگرام میں اس طرح کے پروگرامز اس طرح کے معاملات بعد میں کچھ اور اختیار کرتے ہیں اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ